دوسری ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اپنے نبی کی شان کو پہچانیں نبی کا عدب کریں نبی کی عظمت کا اندازہ لگائیں آج تھوڑے تھوڑے وقفے سے رسول اللہ کی شان میں گستاخیاں سننے میں ملتی ہیں ڈینمارک سے لے کر آج تک تھوڑے تھوڑے وقفے سے گستاخیاں چل رہی ہیں اصل میں پری پلان طور پر مسلمانوں کی دلوں میں ایک دولت ہے رسول اللہ کی محبت کی رسول اللہ کی عظمت کی اس کو یہ دنیا چھیننا چاہتی کیونکہ دنیا والے اس دولت سے محروم ہیں مسلمان کے دل میں چاہے وہ بے نمازی ہو چاہے وہ کتنے درجے کا کمزور ایمان والا ہو لیکن اللہ رسول کا جہاں نام آتا ہے اس کے دل میں اللہ رسول کی عظمت آ جاتی جب دنیا نے یہ دیکھا کہ مسلمان کو اگر کھوکلا کرنا ہے تو رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جاتی رہے تاکہ مسلمانوں کی دلوں سے عظمت رسول اللہ ختم ہو جائے مسلمان بھی اللہ کے رسول کا عدب چھوڑ دیں حالانکہ ہمیں قرآن و سنت میں یہ ذمہ داری مسلمانوں کی بتائی گئے کہ ان کے دلوں میں رسول اللہ کی عظمت باقی رہے عدب کے بغیر رسول اللہ کی عظمت کے بغیر ایمان باقی نہیں رہ سکتا حضور کی شان قرآن و سنت میں بتائی گئی پہلی بات یہ بتائی گئی سید اُلد آدم صلی اللہ علیہ وسلم تمام اولاد آدم کے کوئی سردار ہیں تو ان کے بارے میں بتایا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نے بتایا سب سے اوچھے اگر کسی کے اخلاق ہیں تو وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دنیا میں اللہ تعالی کے بعد جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی اور تعریف کی جاتی رہے گی وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقِ نَعْظِيمِ سب سے اوچھے اخلاق تو آپ کے ہی اخلاق ہیں وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكْ سب سے زیادہ مخلوق میں اوچھی شان آپ کو عطا کی گئی اتنی اوچھی شان اللہ تعالی نے ہمارے نبی کو عطا فرمائی کہ اللہ تعالی نے اپنے نام کے ساتھ اپنے آخری نبی کا نام جوڑ دیا جب بھی تم کلیمہ پڑھو تمہارا کلیمہ مکمل نہیں ہوگا ایک طرف تمہیں لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهَ کہنا ہوگا تو دوسری ایک طرف تمہیں محمد الرسول اللہ کہنا ہو ہمارے نبی نے ایک مرتبہ اللہ تعالی کے احسانات جو حضور پر تھا گناہے اور فرمائے اَنَا سَيِّدُ اُلْذِ آدَمَ لَا فَخْرَ اللہ تعالی نے مجھے تمام اولاد آدم کا سردار بنایا میں یہ بات فخر سے نہیں کہتا اللہ تعالی کو فخر سے پسند نہیں ہے وَأَنَا أَوَّلُ مَنْ تَشَكُّ الْأَرْضُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ سب سے پہلے قیامت کے دن زمین سے میں اٹھایا جاؤں گا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے پھر آپ نے تیسری بات فرمائی وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَعٍ وَلَا فَخْرَ قیامت کے دن سب سے پہلے اللہ کے سامنے سفارش کرنے والا میں ہوں گا اور سب سے پہلے اولاد آدم میں جس کی سفارش اور شفاعت قبول کی جائے گی وہ میری ہوگی میں اس پر فخر نہیں کرتا پھر آپ نے چوتھی بات فرمائی وَلِوَاءُ الْحَمْدِ بِيَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ قیامت کے دن ایک جھنڈا ہوگا جو اللہ کی تعریف کے جھنڈا ہوگا جس کو لِواءُ الْحَمْدِ کہتے ہیں وہ میرے ہاتھ میں ہوگا اس پر بھی مجھے کوئی فخر نہیں ہے یہ باتیں ہمیں کیا بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ پر ایمان لانے کے ساتھ ہمیں یہ جاننا ہے اور اچھی طرح پہچاننا ہے معمولی رسول پر ہمارا ایمان نہیں اللہ کے بعد سب سے اونچی ذات سب سے مبارک ذات سب سے مقدس ذات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لئے آج دنیا اس دولت سے محروم ہے اور دنیا یہ چاہتی ہے کہ مسلمان بھی اس دولت سے محروم ہو جائیں یاد رکھیے گا یہ دولت ہمیں اپنی نسلوں کو بھی دے کر جانا ہے یہ بچے ہمارے اگرچہ حکومت کے بنائے ہوئے سلے بس اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں ضرور یہ کوششیں کی جاتی رہیں گی کہ مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے فکر و خیال سے روح محمدی کو نکال لیا جائے لیکن ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ مسجد کے ممبر سے ماباپ اپنے طاقت کا استعمال کرتے ہوئے آنے والی نسلوں کو یہ دولت دے کر جانا ہے